ملٹی میڈیا اور خاص کر ہندوارا جو ایک تاریخی قصبہ رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے رشید صاحب آپ کا تعمل انشاد ملٹی میڈیا میں خیر بات کریں شکریات تجمعون صاحب پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ سیاست کہاں سے شروع کیا کب سیاست میں آیا جی سیاست تو مجھے اب ایک سال سے اوپر ہو گیا ایکٹو سیاپ پولٹیکس میں اسے پہلے بہندوارا رب جہاں رہا ہے سیاست میں چاہے میں گورنمنٹ ایمپلائی تھا مگر سیاست کے ساتھ منسلک تھا چاہے انسی تھا یا پی سی تھا یہاں ہر کوئی سیاست کے ساتھ ہے مار ایکٹو پولٹیکس میں پہلے جب سے اپنی پارٹی بنی ہے تب سے میں نے اپنی پارٹی میں جوئن کیا اپنی پارٹی میں جوئن کیا ایک سال سے اوپر ہو گیا ہندوارا قصبے کی تاریخ رہی ہے کہ یہ کسی زمانے میں پہلے نیشنل کانفرنس اور اس کے بعد پیپلز کانفرنس کا ایک بہت ہی مضبوط گھڑ رہا ہے آپ کے لئے کیا وجہ بنی کہ آپ نے ان دونوں پارٹیوں میں سے کسی کے اندر بھی شمولیت اکتیار نہیں کی بلکہ آپ اپنی پارٹی میں چلے گئے جی بیس کے لئے یہاں بیس کے لئے ہب رہ چکا ہے انسی اور پی سی رہ چکا ہے مگر لوگ بہت تنگ آگئے ان دونوں پارٹیوں سے یہ کھاندہ انی پارٹیاں دونوں ہیں چاہے انسی اور پی سی ہیں انہوں نے اپنا سیکنڈ لائن کسی نے بھی نہیں کھڑا کر دی ہے بلکل جو نیا کوئی آئے گا ان کے ساتھ جڑے گا تو اس کو اپنے ساتھ لائیں گی چودلی صاحب ہے تو اور کوئی نہیں ان کے ساتھ سجاد صاحب تو ملکہ ان کے فادر تھے ملے پھر سجاد صاحب آگئے ہیں ہماری پارٹی جو اپنی پارٹی بن گئی اس کا منشور بھی بن گیا ہے شاید آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ایک کا پارٹی کا پریزیڈڈ سیرپن دو ترم رہے گا تین تین سال اسی لئے یہ خاندانی پارٹی نہیں ہے اسی لئے میں نے چھنا ہے اپنی پارٹی کے نئی پارٹی ہے نئے لوگوں کی پارٹی ہے اس میں بیروکریٹس بھی ہے سوافی بھی ہے بہت سارے ایشے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہیں اس کا مطلب ہی ہے اپنی پارٹی اپنا پن اپنے لوگ اپنے مسائل اچھا مجھے آپ میں پھر سے یہی سوال قریب قریب یہی سوال آپ سے پوچھوں گا پیپلز کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کی کافی مضبوط جڑے ہیں ہندوارا کانسچونسی جو ہے ہماری ہندوارا کسبہ ہے یا اس کے گرد نواب میں تو ایسے میں آپ کو نہیں لگتا ہے آپ کے لئے ایک چیلنجنگ سچویشن ہوگی کہ ایک نئی پارٹی بھی ہے اپنی پارٹی اور آپ ایک نئے امیدوار بھی ہیں تو اپنے لئے یہاں پر جگہ بنانا کیا آپ کو نہیں لگتا ہے ایک بڑا ہی چیلنج ہے آپ کو ہاں بلکل یہ چیلنج ہے ایلیکشنز ایلیکشن تو ہر کسی کے لئے چیلنج ہے کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ کون جیتے گا چاہے انسی ہے پی سی ہے اس سے پہلے یہ دو تنظیمیں تھی آپ کو یاد ہوگا کجریوال نے ڈلی میں ایلیکشن جیتا ہے ہر کوئی کہہ رہا تھا یہ ہائرے گا کیونکہ بی جی پی کا سٹرانگ ہولڈ تھا اس لئے یہ ایلیکشن سب پبلک پر ڈیپڈنٹ ہے پبلک کو ہندوارا کے پبلک کو پتا چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے گلت کیا ہے اس لئے ان کو اپشن تھوڑ اپشن یہاں نہیں تھی تھوڑ اپشن میری روپے ان کو لب مل گئی ہے اپنے پارٹی کے روپے مل گئی ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ وہ میرے مجھے ہیوٹرل نہیں ہے دفعہ تین سو ستر کے ہٹائے جانے کے بعد یا پہنتیس اے کے منسوق کیے جانے کے بعد سے جمعہ کشمیر جو ایک مرکزی زہر انظام علاقہ بنایا گیا ہے یہاں پر ابھی لیفنن گورنر انتظام یا سارا نظام جو ہے چلا رہی ہے اور ابھی جو اسمبلی الیکشن ہے یا اسمبلی انتخابات ہیں ابھی تک ہمارے مستقبل قریب میں ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ابھی وہ ہو رہے ہیں تو آپ ووٹروں کو یا اپنی اس کونسٹیونسی کے اندر لوگوں کو اپنی جانب راگیب کرنے کے لیے تب تک جب تک یہاں الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے بازاویدہ اسمبلی الیکشن کے خاطر کیا کر رہے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کی طرف آ جائیں اور پھر آپ کامیاب ہو جائیں اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے آج سے دو تیر میں کوویڈ کی وجہ سے تھوڑا رک گئے تھے ایک ڈیڑھ مینے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں ہر گاؤں میں جا رہے ہیں لوگ کو بتائیں کہ مسئلے کیا ہیں مسائل کے ہیں لوگ بسکلی بڑے مسئلوں سے گزرے ہیں بڑے تکلیفیں ہیں یہاں کے لوگ پرٹیکلی ہندوارا کانوشن کے لوگ بڑے تکلیف میں گزرے ہیں کیونکہ یہاں مین جو بزنس تھا وہ سب ٹھپ ہوا ہے اور کوویڈ کی وجہ سے بھی ہو گیا ہے اس لیے ہم لوگوں کو بول رہے ہیں کہ الیکشن ہی واحد سلوشن ہے یہاں کے مسئلوں کا کہ اگر چنی ہوئی سرکار آ جائے لوگوں کے مسئلے مسائل دور ہو جائے کہ ہم کے یہ گورنر کے چائر ویزر صاحب ہے تین ہیں یہ چار ہے وہ تو یہاں اس میں تو کم یا نہیں لوگ یہ مسائل کو سننے کے لئے اس لیے میں جو یہ ایکین ہے پوری یہ پورا ایکین ہے اس پر کیونکہ یہ جو ڈینلیشن کا مسئلہ چل رہا ہے یہ تو انسالہ شاید میرے خیال میں سیپٹمبر میں خاتم ہو جائے گا سیپٹمبر اینڈ تک یہ ہو جائے گا ڈیکلیئر کہاں سے اور الیکشن بھی انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے ہمارے یہاں پی اے جی ڈی یا پیپلز ایلائنس فر گپکار ان کا بار بار جو اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں علتہ بخاری صاحب ان پر الزام لگتا ہے کہ آپ بی جے پی کا بی ٹیم ہیں آپ کا کیا کہنا ہے سوال سے یہ تو پرانی بات آپ ہو گئی ہے بی جے پی کے بی ٹیم انہیں جو جس دن وہ دسٹرک کانسل کے دسٹرک میں ممبر بنائنے تھے ان کو کانسل کانسل ایڈویسٹریٹی کانسل کے ممبر بنائنے تھے اس دن انہیں پی ایجی ڈی جب بنا تھا ان نے بتایا تھا اور وہ بول رہے تھے اس دن کہ یہ تو دلی گئے ہے پرانی بی شن سے ملنے کے لئے گئے آپ تو پچھلے دونوں یہ بھی سب گئی ہیں چاہے انسیو گیا سب ممبر ان کے گئی ہیں وہاں پی ایجی ڈی والے گئے سب میابو جی بھی گئی ہے وہاں ان سے ملنے کے لئے کیونکہ مسئلے مسائل تو دلی تک ہی حال ہو جائیں گے ہمارے جو مسئلے ہیں یہ تو دشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ تو دلی سے ہی کیونکہ ہمارے پرمنسٹ کے پاس یا ہومنسٹ کے پاس جانا ہے مسئلے تو وہاں ہی حال ہو جائیں گے اس کے بغیر تو ہم کسی کے پاس نہیں جا سکتے ہیں اس لئے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ صحیح نہیں تھے بی ای سی ہے کیونکہ یہ بھی آلڈی رہت چکے ہیں چاہے انسی ہے وہ بھی سرکار میں رہت چکے ہیں بی جی کے ساتھ چاہے پی ڈی بی اے تو پچھلے سرکار میں ان کا حصہ تھی پی سی بی ان کا حصہ تھی اس لئے آپ لوگوں کو پتہ چل گئے بی ٹی وی ٹی موی خواب سے بولنے کے باتیں تھی باقی آپ لوگوں کو پوری اس کا جان کر رہی ہے کیونکہ یہ نہیں ہے مرکز جیسا کی پارلیمنٹ میں امید شاہ جی نے بتایا کہ یہاں پہ ریاستی درجہ جو ہے جمہوں کشمیر کا وہ بحال کیا جائے گا ایک موضون وقت پر لیکن پی اے جی ڈی والے آپ کی پارٹی پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ریاستی جو سٹیٹس ہے اس کی بحالی کے لیے کوئی نہ بیان جاری کرتے ہیں نہ کوئی کوشش کرتے ہیں نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو منشور ہے پارٹی کا پہلے تو لینڈ کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا پہلے نوکریوں کا تو وہ بھی حل ہو گیا تیسرا تو ہمارے پہلے تو یہی تھا سٹیٹ ہوت تو واپس آنے کا پارٹی کا منشور ہے یہ تو پریارٹی فرس پر ہے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وقت آنے پار یہ سٹیٹ ہوت بھی ہمیں مل جائے گی آپ مان لیجیے کل کو اپنی پارٹی اقتدار میں یا الیکشن میں اترتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایبسولیوٹ میجورٹی لے پائے گی آپ کی پارٹی کیونکہ ابھی ایک نئی پارٹی ہے ایک سال ہی ہو گیا یا ڈیڑھ سال اس کے موریز وجود میں آتے ہوئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے تقبل میں کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے لیکن ہوں گے تو اس انتخابات میں آپ کی پوزیشن کیا رہے گی ہم تو پوری کوش کریں گے اس وقت کسی کو پاتا کسی پارٹی کو پوزیشن کی پتا نہیں کہ کون کے دن سٹیں لیں گے ہمارا یقین ہے جو ہمارا پارٹی کا پیٹان ہے آلداز صاحب بکاری صاحب ہے وہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں اور جو بھی کنڈیٹس ہے وہ سیٹیبل کنڈیٹس ہے ہر جگہ سے ہمیں پورا ہماری اچھی میجارٹی آئے گی سٹوں کی وہ بلک راس ٹونٹی سٹس اس وقت یہاں پہ عام لوگوں کی کئی شکایات ہیں ایک ہے کہ مہنگائی بہت بڑ گئی ہے حالات بھی ویسے نہیں ہے جیسا امید کی جا رہی تھی کہ حالات رہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے اپنی پارٹی کا کیا رول ہے لوگوں کے مسائل کے حل میں جو اس وقت لوگوں کو درپیش مسائل ہیں یا یہاں پہ وہ جو جو جسے ہم کہتے ہیں اپیشل اپیتھی ہے اس کو حل کرنے میں آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو رول اپنی پارٹی کا پہلے بھی رول عدا کیا ہے کہ مہنگائی کا جو لینڈ کا معاملہ تھا سینڈ کا جو باجری کا معاملہ تھا یہ موزوروں کا معاملہ تھا انہیں اٹھایا اور لیبر کا معاملہ تھا کہ اس کا معاملہ تھا انہیں پرسو ہم مورے پارٹی نے درنا دے دیا ہم نے بھی درنا دے دیا جرکو پارا میں مہنگائی کے لئے ہم تو فائٹ کریں گے ہوئی ہے کیونکہ لوگوں کی مسائلی جب حال کریں گے تو پھر کیا پایا جائے بارٹی برانی میں ہندوارا قصبے میں جو کہ ایک تاریخی قصبہ ہے یہاں پہ ابھی اب جب قصبے کے مختلف علاقوں میں جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا بہت سارے مسائل ہیں یہاں پہ جیسے یہ چنار پارک آپ کا ہے اس کی جو حالت ہے وہ انتہائی خستہ ہے ناگپتہ بے ہے اسی طرح ہم نے دیکھا بسٹین ہندوارا ہے وہاں پہ اتنا کورا ہے غلازت ہے اور مونسپل کمیٹی پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اپنا جو کام ہے وہ صحیح ڈنگ سے نہیں کر پا رہی ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بحثتی ایک عوامی نمائندے کے آپ ان مسائل کے حل کے لیے اپنی آواز اٹھائیں یا آج تک آپ نے کیا کیا ہے اس کے لیے میں نے دو تین بار بھی میڈی ایمی بھی آگیا ہے چار بار میں لگ بگ آگیا ہے اس مسائل کے لیے کہ ہندوارا ٹاون تو ہمارا ہماری شاہن ہے یہ تو پرانا ٹاون ہے چنار پارک کی بات جو کہہ رہے ہیں تو ہم تو اس کے انٹی آلریڈی تھے جو بھی کنسٹرکشن اس میں ہو جائے ہم نے اس دن میں پروٹیسٹ کیا چاہیے چودر حمزانے ملے صاحب تھے ان دن تو ہم نے روک لیا اس کو تو مگر بیاد میں دوئی سرکار آگئے نئے لوگ آگئے تو انہوں نے نہیں مانا انہوں نے یہ کیا انہوں نے بلڈنگ کے وہاں بنایا یہ نہیں بنانا چاہیے تھا کیونکہ یہ لوگوں کے لیے آران پارک تو یہ ہے ہندوارا میں پارک ہے ہی نہیں اور جو یہ ڈمپنگ سائٹ کا معاملہ ہے یہ دوکھو ہمارے سامنے ہیں یہ پنٹوں کا زمین ہے اس میں یہ کوڑا کرکٹ ہے اب تو ایک سال تو انہوں نے دس پندرہ کنال زمین کہیں پہ ڈیمار کیے ہیں مگر ابھی بھی کام نہیں چل رہا ہے وہاں بھی لوگوں کی بڑی ڈیمارڈ ہے جو اس کورا گاؤ ہندوارا بائی پاس ہے ایک دو سال پہلے اس کی شروعات ہو گئی تھی لیکن آج ہم نے دیکھا کہ بائی پاس کے دونوں اطراف شاپنگ کمپلیکس بنے ہوئے ہیں اور مکانات بنائے ہیں لوگوں نے دکانے بنائی ہیں اور بہت ساری امارات بنائی ہیں آبی اول ارازی کو تعمیراتی مقصد کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں جس پر پابندی ہے حکومت کہتی ہے سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آپ ذریعہ ارازی کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو آپ کو نہیں لگتا ہے ایک عوامی نمائندے کی حیثیت سے آپ کو زلہ انتظامیہ کی نوٹس میں یہ چیزیں لانی چاہیے شاید انہیں پہلے ہی بین کر دی ہے انہیں اپنا ایک مارک رکھا اس میں کتے پھٹ تک بائی پاس کو ہونا چاہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے بیاد جو بھی کرسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے حدود سے باہر نکل رہی ہے وہ مانگی یہ تو صحیح بات ہے کیونکہ اگرکلٹر لینڈ ہے اگرکلٹر لینڈ میں کرسٹرکشن نہیں ہو جائے گی مجھے نہیں لگا کبھی یہ رک گیا ہے یہاں کشمیر میں یہ ہندوارہ کی بات نہیں ہے آپ کو پارک یہ کرو آپ ہر جگہ کی کرو اگرکلٹر لینڈ میں ہر جگہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے چاہے مکان بنا رہے ہیں چاہے شابق بنا رہے ہیں کشمیر میں یہ تو یہ قانون تو یہاں بند ہی نہیں ہوا ہے اس لئے یہ ہندوارہ کی بات نہیں ہے ہر جگہ میں یہ ہو گیا ہے تو ناظرین اپنی پارٹی کے ذلہ نائب صدر وائس پریزیڈنٹ برائے قفارہ عبد الرشید بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہم کلام تھے اپنے میزبان شیخ تجمل کو دیں اجازت اللہ حافظ